سترہ نومبر دو ہزار بھائیس سلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو کیا آپ جانتے ہیں آپ گرمے زیرہ بھی لگا سکتے ہیں وہی زیرہ جو ہم کچن میں استعمال بھی کرتے ہیں جو سپائس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو لگانے کا ٹائم ستمبر سے نومبر کے مہینے تک ہوتا ہے یعنی اس کے بیج لگانے کا ٹائم جو زیرہ آپ کھاتے ہیں وہی بیج ہوتے ہیں لیکن بیج لگانے ہو تو زیرہ کو بھونہ ہوا نہیں ہونا چاہیے اکثر ہم زیرہ گرمے لا کر اس کو بھون لیتے ہیں تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے لیکن اگر ہم نے اس کو اگانا ہے تو بھونہ ہوا زیرہ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ جرمنیٹ نہیں ہوگا ابھی نومبر کا مہینہ چر رہا ہے نومبر کے مہینے میں بھی آپ زیرہ کو لگا سکتے ہیں جیسا کہ کچھ دن پہلے زیرہ گرمے پرانا پڑا ہوا تھا اور اس کو کیڑا لگ گیا سنڈیاں لگ گئیں تو وہ سارا میں نے اس ڈیبے کے اندر پھیلا دیا اس کے اندر سوکھے ہوئے پتے ہیں صرف وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹہنیاں ہیں اس کے اندر پھیلا دیا بہت سارے بیج ہمارے جرمنیٹ ہو گئے تھے ابھی بھی دیکھئے یہ زیرہ پودوں کی صورت لینے لگا ہے زیرے کا پودا گرمی برداشت نہیں کر سکتا لیکن سردی اس سے برداشت ہو جاتی ہے تو اس کو اگانے کے لیے بھی نارمل جیسے ہم اپنے گھر میں دوسری چیزیں اگاتے ہیں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں زمین میں بھی لگا سکتے ہیں تھوڑے سے بیج لیجئے اور اس کو مٹی کے اوپر پھیلا دیجئے اور مٹی کو ہلکا سا اوپر سے اس کو ڈک دیجئے تاکہ بیج نظر نہ آئے بیج کے اوپر سورج کی روشنی نہ پڑے تو کچھ ہی دنوں کے اندر اندر تقریباً چار سے پانچ جن کے اندر اندر یہ بیج جرمنیٹ ہو جاتے ہیں دین اس کو اپنے فل دوپ والی جگہ پر ہی رکھنا ہے کیونکہ جتنے بھی پھل دینے والے پودے ہوتے ہیں ان کو فل دوپ ملے گی تو ہی وہ اپنے پاؤں پر صحیح انداز سے کھڑے رہ پائیں گے اور یہ کچھ ہی مہینوں کے اندر اندر تقریباً تین سے چار مہینوں کے اندر اندر ہی پھل دے دیتے ہیں یہ بلکل ویسے پودے بنتے ہیں جیسے کہ اجوائن کے پودے یا پھر صونف کے پودے اسی طرح پتے ان کے باریک باریک سے ہوتے ہیں اسی طرح پھول ان کو لگتے ہیں گچھوں کی صورت میں اور جب پھول سوک جاتے ہیں ان کے اندر سے زیرہ ہارویسٹ کر لیا جاتا ہے لیکن جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اگر گرمی میں ہم لگائیں گے یا پھر فروری سے مارچ کے مہینے میں بیج لگائیں گے تو پھر زیرہ کبھی وہ نہیں پائے گا چھوٹے چھوٹے سے پودے گرم ہوا لگنے کی وجہ سے گرمی کی دھوپ لگنے کی وجہ سے وہیں کے وہیں سوک جائیں گے اس لئے اگر آپ زیرہ لگانا چاہتے ہیں ایکسپیرمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی رائٹ ٹائم ہے نیومبر کا مہینہ ہے آپ بیج لگائیے اور ان کو اوپن ایریا میں ہی رہنے دیجئے کسی چیز سے کور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر جرمنیٹ ہو جائیں گے اگر دسمبر کے مہینے میں آپ بیج لگا رہے ہیں تو بیج لگانے کے بعد اس ڈبے کے اوپر یا گملے کے اوپر پلاسٹک کا پولی تھین لگا دیجئے پلاسٹک سے اس کو کور کر دیجئے تاکہ اندر تھوڑی نمی بن جائے ہیٹ بن جائے رات کے ٹائم آپ نے کور کر دینا ہے دن کے ٹائم دوپ نکلے تو شوپر کو جو اوپر آپ نے پلاسٹک لگایا ہے اس کو ہٹا دیں تاکہ زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے بیج اندر گل نہ جائے لگا کر دیکھئے میں بھی لگانے والا ہوں آج ہی یعنی آج سترہ نومبر ہے اور شام تک میں بیج لگا لوں گا یہ جو بیج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بنا ہوا زیرہ ہے اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ اگ نہیں پائے گا مجھے بزار سے تھوڑا سا زیرہ لانا بڑے گا دس روپے کا زیرہ لیا یہ کافی رہے گا ہمارے بیج لگانے کے لیے اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بزار سے زیرہ لائے اور اس کو مٹی میں پھیلا دیجئے اور اوپر سے اس کو چاہے تو کوکوپیٹ سے کور کر دیں یا پھر اسی مٹی سے ہلکی الکی سی پرت بیج کے اوپر ڈال دیں تاکہ بیج نظر نہ آئے اس کو زیادہ خات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے خات کے اوپر فوکس نہیں رکھنا آپ نے ہاں وائٹ فلائی کا ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے پتے سوک سکتے ہیں اور مارس کے مہینے میں سپائیڈر مائٹ کا بھی اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے پتوں کے اوپر جالا آنے لگتا ہے اور پودے سوکنے لگتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا لیکن پہلی بار ایکسپائرمنٹ تو کر کے دیکھئے میں بھی پہلی بار ایکسپائرمنٹ کر کے دیکھنے والا ہوں آج ہی بیج لگانے والا ہوں دیکھتے ہیں آپ کے بیج صحیح سے اکتے ہیں یا پھر میرے اکتے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ اور ہاں اس کے اوپر میں سپرٹ ویڈیو بھی بناوں گا مطلب بیج لگانے سے پودے بڑے ہونے کے بعد ان میں سے بیج ہارویسٹ کرنے تک کی ایک ہی ویڈیو لیند اس کو کچھ مہینے لگ جائیں گے خدا حافظ